نمسکار کسان بھائیو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت بڑی ہوں گے بہت سارے کسان بھائیو نے کمنٹس کیے ہیں کہ اس میں گیہوں کی بالی نکل لے کا سمیں ہے اور ہماری گیہوں کی فیصل جب بالی نکلتی ہے تو اس میں دانوں کا بھراب پورا نہیں ہوتا اور گیہوں رک رک کر نکلتی ہے کبھی کبھی گیہوں کے اندر جو تھریپس بغیرہ ہوتی ہے یا جو چیپا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آ جاتا ہے اور بالیاں جس سے ہمیں نکل آتی ہیں اس کے بعد میں اس کی پنکھڑی ہوتی ہے گیہوں کی وہ فڑ جاتی ہے اور گیہوں کے اندر جو ہوا نکل جاتی ہے دانیں جو مروے سے اس میں رہ جاتے ہیں تو ایسی کنڈیسن میں ہم اس میں کونسی سپریے کریں تاکہ ہماری جو بالی ہیں وہ ایک ساتھ نکلے بالی موٹی نکلے اور بالی میں جو دانے کا بھراب وہ بھرپور ماترام ہو اور اس کے اندر کوئی بیماری بھی نہ لگے ایسی کوئی اسپریے کی دبا بتائیے جس سے ہم اپنے گیہوں کی فچل میں اسپریے کر دیں اور یہ بیماریاں نہ آئیں اور ہمارے گیہوں کی فچل کی جو بالیاں ہیں وہ ایک ساتھ نکل آئیں جس سے ہمیں اس کی پیداوار بمپر مل سکے تو کسانوائیو آپ کو اس کے بارے میں پوری جان کر دی جائے گی تو آپ وہ ویڈیو پر انتق بن رہیے اور جو کسانوائی چینل پر پہلی بار آئیں ان سے ریڈیو کیسٹر کی چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والے ایسے ہی نئے ویڈیو آپ کو سب سے پہلے رابط ہوتے رہیں کسانوائیو گیہوں کی فچل میں جو سب سے مہتون کاری ہوتا ہے وہ سچائی کا ہوتا ہے جس سے ہمیں ہماری گیہوں کی فچل میں بالیاں نکل لے کے عوستہ ہوتی ہے تو اس سمیں ہمیں اپنے گیہوں کی سچائی کر دینی چاہیے یدی ہم اس سمیں گیہوں کی سچائی کر دیتے ہیں تو جو بالیاں ہوتی ہیں وہ ایک ساتھ نکلتی ہیں اور بھرپور ماتر میں جو ایک دم لمبی بالی نکلتی ہے دوسرا کسانوائیو ہمیں بالی نکل لے کی عوستہ میں جب گیہوں کی کھیت میں کوئی کوئی بالی نکل آئے اور ساری بالیاں نکل لے کے لیے ایک دم اسٹارٹ ہو ایسا لگے گی چار سے پاس دن میں ہماری جو فصل ہے اس کے اندر بالی نکلنے سورو ہو جائیں گی تو اس عوستہ میں ہمیں اپنی گہوں کی فچل میں ایک سپری کر دینا چاہیے یدی ہم اس سپری کو کرتے ہیں تو ہماری جو کھیت کی بالیاں ہیں وہ ایک ساتھ نکلیں گی اور بالی لمبی ہوگی اور دانوں کا جو بھرا ہوگا اس میں ایک ساتھ ہوگا اور بھرپور دانہ اس میں بھر جائے گا دانیں بہت زیادہ موٹے رہیں گے کسانوائیو اس کے لئے کسانوائیو آپ کو مارکٹ سے یا لے کر آنیں دبائیو یہ آپ کو لے کر آنا Q32 ایک سو پچاس گرام پ پرتی ایکڑ لینی ایک کسانوائیو تیسرا اس میں آپ کو ایک کیتنا سکھ لینا کیتنا سک اچھ لینا تاکہ ہماری فصل میں جو روگ آتے ہیں کیٹو والے جیسے مچھر بغیرہ بھنکا چائپا بغیرہ آتا تھریپس آتی ہے بہت زیادہ کیٹ لگ جاتے ہیں ہماری بھچن میں تو اس لئے ہمیں ایک کیٹناسک کے آب سکتا ہوتی ہے تو کیٹناسک میں آپ امیڈا کلوپرائیڈ لے سکتے ہیں سترہ پائنٹ آٹھ پرسنٹ والی اس کی ادھی ہم ڈوچ کی بات کریں تو سو گرام پیٹتی ایک ارکے صاحب سے آپ کو لینی چاہیے کی سنوائیوں اور آپ ڈیرڑ سو لیٹر پانی میں اس کا اسپری اپنے کھیت میں کر دیں اسپری کر ستے ہیں ہمیں ایک بات کا بشید دھیان لکھیں کہ کھیت میں پری آپ نمی ہونے چاہیے اور اسپری لگ بھگ دوپر کے بات کریں تاکہ صبح کے سامنے میں ہمارے کھیت میں اوز زیادہ رہتی ہے یعنی ہم اوز میں اسپری کر دیتے ہیں تو ہماری فیصل پر جو ایسٹرہ پانی ہوتا ہے اوز زیادہ نقصان دے جاتا ہے کیونکہ اوز کا پانی ہو گیا پانی کا استعمال کریں ساف ٹھنگی کا استعمال کریں یعنی آپ اس پرکار سے اپنی گہوں کی فصل میں اسپری کرتے ہیں تو آپ کی جو گہوں کی فصل ہے اس کی بالیاں بھی جلدی آئی نکلیں گی اور بالیاں لمبی ہوں گی اور جو بالیاں میں دانے بھریں گے وہ بہت اچھے اور جلدی بھر جائیں گے اور آپ کی جو فصل ہے کے سامنے وی ایک ساتھ پکے گی اُس کے بعد آپ کو اس کی بمپر پیداوار مل جائے گی یہ دیکھ سنوائیو اس پرکار سے آپ اپنی فصل کی دیکھوار کرتے ہیں تو آپ اپنی فصل سے ایک بمپر پیداوار لے سکتے ہیں یہ دیکھ سنوائیو آپ کو کسی انی فصل کے بارے میں کوئی جانکاریں چاہیے تو آپ مجھے کمیٹس کر سکتے ہیں بارس اپ پر میسیج کر سکتے ہیں بارس اپ کا نمبر میں نے اپنے چیلنج پیچ پر دے رکھا ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور اپنی فصل کا فوٹو ڈال سکتے ہیں اور کسی بھی پرکار کے بارے میں آپ جانکاری پرات کر سکتے ہیں یہ دیکھیں سنوازیوں میرا دورہ دیکھیں جانکاری آپ کو اچھا لگی ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سسکرائب کریں تھانکس فور واشنگ مائی ویڈیو